ایکسپریسو ٹیلنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان نوجوانوں سے جن کے اندر بھرکو ٹیلنٹ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہے بچہ بات کے نوجوان احسان عباسی ہیں کمپیوٹر کی کی بورڈ سے گاڑی چلای چلا کر سب کو حیران کر دیا ہے احسان عباسی نے کمپیوٹر کی بورڈ کے ذریعے موٹر کار مکمل کنٹرول کر کے بغیر ڈرائیور کے چلانے کا تجربہ کیا ہے اور احسان عباسی یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر پر گیمز کھیلتے ہوئے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کی بورڈ کے ذریعے گاڑی چلائی جا سکتی ہے اور اس کے لئے انہوں نے چھ مارک کی محنت کی اور کامیاب بھی ہو اچھا اس پر ڈھائی سے تین لاکھ روپے خرچہ آیا مزید احسان سے بات کرتے ہو سکتا ہے آپ نے سوشل میڈیا پر ان کو دیکھا ہو لیکن انہوں نے چونکہ ایک اچھیومنٹ کی تو ہم نے کہا ہم بھی اپنے شوہ میں ضرور ان سے بات کرے احسان السلام علیکم کیا حالیں موالیکم السلام جی الحمدللہ تینکیو بھئی مارچ اپنے اس پاجیک کے حوالے سے بتائیے ہمیں یہ میں نے پراجیکٹ دیا ہے ایک مینوال گاڑی آلٹو وی اکسار پر اس کو کمپیوٹر کے کی بورڈ پر شفٹ کیا ہے وہ گاڑی جو ہے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر چلتی ہے اور نارمل بھی چلتی ہے اور کی بورڈ سے بھی چلتی ہے اس پراجیکٹ پر تقریباً میں نے سات مہینے کا وقت لگایا اور سات مہینے کے بعد میں نے اس کو کمپلیٹ کیا اور پھر اس کو انٹروڈیوز کروایا اور تقریباً دو ڈائی لاکھ سے اوپر اس پر میرا خرچہ ہویا ہے اس پراجیکٹ پر تو احسان بڑا زبردست کام آپ نے کیا ہے آئیڈیا کیسے آیا آپ کو کہ گاڑی چل سکتی ہے کی بورڈ سے بھی ویسے جو میں گیم سے انسپائر ہوئے ہوں کہ گیم میں ہم گاڑی چلاتے ہیں کی بورڈ سے تو ریل لائف میں بھی اس کو ٹرائی کرنا چاہیے ایکسپیرمنٹ پھر میں نے کیا اور ساتھ ساتھ کئی مرتبہ میرے تجرباز جو فیل بھی ہوتے رہے ہیں اور فیل ہونے کے بعد ان کو کمیاب کیا اور کمیابی کے بعد پھر میں نے یہ ساری گاڑی یہ وہ گاؤں کے روڈ پہ اور مین روڈ پہ گراؤن میں ٹیسٹ کر کے اس کو کمیاب بنایا ہے کمپلیٹ کار کا کنٹرول ہے کی بورڈ میں یا صرف ڈرائیونگ کا کنٹرول ہے ساری کار کا کنٹرول کی بورڈ پہ جس میں گاڑی سٹارٹ بھی ہوتی ہے کی بورڈ سے بند بھی ہوتی ہے گاڑی کے لائٹیں وائپر انڈیکیٹر آرم خاص کر سٹیرنگ بریک کلچ ایکسلیریٹر سارے فنکشن کی بورڈ پہ شیفٹ کی ہیں تو یہ محض ایک بچے کا خیال ہوتا ہے نا کہ میں کی بورڈ سے گیم کھیل رہا ہوں تو میں اپنی گاڑی کو کنورٹ کروں ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ کوئی بڑا آئیڈیا ہوتا ہے مائن میں کہ جب میں یہ کرلوں گا تو اس کے بعد میں اس کو اس لیول پہ لے کے جاؤں گا تو آپ کا پلان کیا تھا بس ویسے ہی خیال خیال میں اپنی خوشی کے لیے کیا ہو گیا یا پھر نہیں آپ نے سائنٹیفکلی پلان کے اس کو کہ میں اس کو آگے کمرشل لیول پہ لے کے جاؤں گا کچھ اور بڑا کروں گا نہیں پہلے جو کمرشل لیول پہ لینے اس کو لانے کے لیے میں نے کام نہیں کیا خیال خیال میں ہی کہ اس کو بناتے ہیں ایک تو یہ دنیا کی جو سب سے یونیک پراجیکٹ ہوگا کیونکہ جب میں بنانے سے پہلے میں نے سرچ کیا کہ اگر بنا ہو گیا ہے تو پھر میں نہیں بناؤں گا لیکن مجھے کہ انٹرین یہ نہیں ملا کہ کی بورڈ سے گاڑی چلے پھر اس لیے پھر میں نے اس پہ زیادہ ٹائم لگا ہے کہ اس کو بناوں کیونکہ یہ دنیا کی پہلی گاڑی ہوگی جو کمپیوٹر کے کی بورڈ سے چلے گی اور یہ سب سے علاق پراجیک ہوگا زبر 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 کی بورڈ سے بیٹھ کر آپ آرام سے گاڑی چلا سکتے ہیں کی بورڈ سے گاڑی جو ہے وہ ڈرائیویں گے پہ بیٹھ کے نہیں چلتے کیونکہ میں نے جو سسٹم ہے وہ بیک سیٹ پہ شیفٹ کیا اور بیک سیٹ سے بیٹھ کے آپ گاڑی کو کمپیوٹر کے کی بورڈ سے چلا سکتے ہیں فرنٹ سیٹ سے نہیں چلا سکتے ہیں یہ در نہیں لگتا آپ کو آپ پانوں کی پر چلا رہے ہیں یہ کہیں پھزل جائے نیچے خائی میں چلی جائے کی بورڈ میں جو اس کی وائرنگ ہے نا وہ ساری میں نے اچھے قوالٹی کی اور ڈبل وائرنگ کی ہے اور جو بریکس ہیں وہ ایک امرجنسی بریک ہے ایک نارمل بریک ہے کی بورڈ میں دو بریکس ہیں اچھا کہ اگر ایک کام چھوڑ کر جیسے آپ امرجنسی بریک لگا کے گاڑی کو روک سکتے ہیں لیکن آئی تک اس طرح کا فیل نہیں ہوئے کہ امرجنسی بریک لگانے کی ضرورت اچھی بات ہے کہ آپ نے حفاظتی اختبارات کو مندرز رکھا ہے جب چل رہی ہوتی ہے گاؤں میں لوگوں کو لگتا نہیں ہے کوئی بھوت بھوت آ رہا ہے بندہ تو ہے کوئی نہیں گاڑی کندر سے آ رہی ہے بغیر ڈرائیور کے بلکل جو بھی دیکھتے ہیں رہان ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑی چل کیسے رہی ہے تو پھر جب دیکھتے ہیں پیچھلی سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اور جب گاڑی روکے میں بتاؤں کہ یہ کی بورڈ سے چل رہی ہے اچھا یہ قیم نہیں آتا پہلے پہل تو اچھا حسان بتائیے گا فیملی کا کیا ریاکشن رہا اتنا پڑا کارنامہ تو بیٹھتے ہی نہیں ہوں گے ساتھ ہاں 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 میں تو کبھی نہ لوں کہ بھئی بیٹھ جائیں ہم بھی آپ کی بورڈ سے چلاو بھی جی فیملی والے بیٹھے ہیں میرا ایک کزن ہے جو سب سے بہلے میرے ساتھ اس پراجیکٹ مطلب ایکسپیرمنٹ کے دران بیٹھا ہے مطلب ایکسپیرمنٹ کے دران بیٹھا ہے وہ صحیح داد کا مستحق مطلب ایکسپیرمنٹ کے دران بیٹھا ہے وہ بھی اس طرح کی فیل میں انٹرسٹر ہے وہ بھی الیکٹرونس کے پراجیکٹ پر اپنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اسے مجھ پہ یقین تھا کہ چلو آپ گاڑی چلاو میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں اور آپ کی بورڈ سے چلاو تو اس کو بلکل بھی ڈر نہیں لے گا باقی جو میرے کزنیں وہ درتے تھے وہ نہیں بیٹھتے تھے یہ جو کیا اسے کہتے ہیں سٹیرنگ جو آپ رول کر رہے ہو اس کا کیونکہ یہ تو چلو کی بورڈ سے تو سمجھ آتا ہے کہ اس میں وہ ایک رولنگ بول ہوتا ہے اس سے آپ کر سکتے ہو کی بورڈ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کی بورڈ سے کیسے رول کرتے ہو اس کو آپ کی بورڈ بلکل اس طرح کو کوئی سسٹم ہے بلکہ اس میں میں نے بٹن کی بورڈ میں شیفٹ کیے ہیں اور گاڑی کے اندور سٹیرنگ ساتھ سسٹم کی بورڈ کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ابھی کنٹرولر لگانا ہے کہ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ سپیر سے جو سٹیرنگ کو موگ کر سکتے ہیں ابھی جو سٹیرنگ ہے وہ سلو موگ نہیں ہوتا تھوڑا فاسٹ موگ ہوتا ہے تو اس کے لئے کنٹرولر لگانا بھی یوز کرنا ہے اس کے انجن کے نیچے کوئی موٹر بھی آپ نے لگائی ہے کیونکہ جو سٹیرنگ کیونکہ سٹیرنگ تو بڑا ہارڈ ہوتا ہے اتنا کوئی نرم نہیں ہوتا تو اس کو بڑی فورس چاہیے اگر آپ اس کو کمانڈ دے رہے کی بورڈ سے تو اس کو فورس چاہیے اس کو پوش کرنے کے لئے ہوتا ہے جی جی بالکل پہلے تو اس کے جو ہے وہ گاڑی کے سٹیرنگ ہے اس کو میں نے آلڈرالک کروایا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک موٹر جو ہے وہ میں نے فیڈ کروایا ہے اور اس موٹر کا کنٹرول جو ہے وہ میں نے کی بورڈ میں شفٹ کیا ہے کہ کی بورڈ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں پہلے تو نارمل جب گاڑی تھی اس طرح نہیں چل سکتی ہم آلڈریشن تھوڑی بہت کی احسان یہ سارا جو آپ نے کارنامہ سر انجان جاک سے اوپر سارے پر اس گاڑی پر میرا خطچہ ہوئے احسان اس کو کمرشل بیس پر کیا کیا جا سکتا ہے اب یہ آئیڈیا تو آپ کا کامیاب ہو گیا بار بار ناکامی کے بعد کامیاب ہوا آئیڈیا جیسا بھی ہے پریکٹیکلی ڈوئیبل ہے یا نہیں لیکن آپ کر کے دکھا رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے جیسے ایک صاحب نے پانی سے گاڑی چلائی تھی ایسا نہیں ہے یہ ہو رہا ہے اس وقت ہم نظر اس کو دیکھ رہے ہیں تو اب یہ بجائی ہے کہ اس کو کمرشلی کیسے وائبل بنایا جا سکتا ہے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے مائن میں کیا ہے فیچر میں ہو سکتا ہے آٹومیٹک گاڑی پر یہ سسٹم اگر ہم شیفٹ کرتے ہیں تو جن لوگوں کے پاؤں نہیں ہوتے ہوتے ہیں وہ فنگر ٹپس کے ذریعے گاڑی کو چلا سکتے ہیں لیکن ابھی کمرشل لیول پر اس کو لانے کا میرا ابھی پلان نہیں ہے کسی کمپنی وغیرہ سے ان کو کوئی آئیڈیا پچھ کریں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ سپیشل ویہیکلز بنے یا گورنمنٹ کچھ سپیشل ویہیکلز بنائے جو کہ اس کو لے کے جائے بہرحال احسان آپ سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا آپ بہرحال ایک ٹیلنٹڈ پاکستانی یوت ہے اور آپ نے تجربہ کیا جو سوچا وہ آپ نے کر لیا اور اس کو آپ کر کے دکھا رہے ہیں لیکن میرے بھائی پلیز بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ احسان زفر عباسی موجود ہے عباسی صاحب نے پہلے بچ صاحب سے آپ کو ملوایا ہم نے انہوں نے پہلوانی میں کمال کیا عباسی صاحب نے انجیننگ میں کمال کیا کتنا ٹیلنٹ اور چاہیے پاکستان میں آپ کو ہر قسم کا ٹیلنٹ ہے یہاں پر آپ نے کہی نہیں جانا ہم جا رہے ہیں بریک پر خوشی دیر میں واپس آئیں گے موسیقی